بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا فوڈ سیکرٹس تو جس کے اندر آج ہم بنائیں یہ چکن سپرنگ رول بہت لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں یہ بنانا سکھائیں اپنے سٹائل سے کیونکہ یہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو میں یہ سکھاؤں بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے تاکہ آپ اسے اپنے گھر میں بنا سکیں اور انجوائی کر سکیں تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے چکن سپرنگ رول جس کے لیے میرے پاس بندگو بھی کٹی ہوئی ہے میرے پاس شملہ مرچ ہے میرے پاس سپرنگ رول کی شیٹ ہیں مایونیز ہیں مسالے ہیں اور میرے پاس ایک پاؤ چکن ہے اور چکن میں نے لیا ہے بریسٹ پیس گول والا جو گوشت ہوتا ہے اس کو بوائل کر کے اچھے طریقے سے پورا پکا کے اس طرح سے دیکھیں اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے توڑ لیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بول اور اس بول کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ہمارے پاس جو ایک کپ ہے بندگو بھی اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں چھوٹی آج میرے پاس کیا کچن میں ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد اور بہت انجوائے کر رہی ہے اس کا یہ بہت فیوریٹ ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہے کب بنے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے بول کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس ایک کپ کیابیج ہے اس کو تو فرینڈز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور جن لوگوں نے آل ریڈی کیا ہے اسے سبسکرائب ان کا بہت زیادہ دل سے شکریہ تو اب یہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک کپ ہے شملا مرش کا تو اس کو بھی میں نے دیکھیں باری کٹا ہوا ہے تو وہ ہم نے ڈال دیا بند گوبی کے ساتھ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس جو ہے چکن چکن آپ نے ہڈی والا نہیں لینا آپ نے بونلیس چکن لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے آپ نے بوائل کرنا ہے پھر بعد میں اس طرح سے اس کو چھوٹا چھوٹا آپ نے توڑ لینا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ چھوٹی کیا رہی مجھے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال کے چکن دو تو اس کو میں نے دیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے مسالے اس میں صرف تین جائیں گے نمک کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ یہ دیکھئے یہ ایک ٹی سپون ہے کالی مرچ کا وہ اس میں ڈال دیا کیونکہ اس میں اتنا ہی چاہیے تھا اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو چھوٹکی اور میں نے اس میں کالی مرچ کا پاؤنڈر ڈال دیا اور یہ اس میں یہ دیکھئے ایک ٹی سپون اس میں ہے نمک اور تھوڑی سی اس میں میں ڈالوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے لال مرچ کا پاؤنڈر تو یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پر نہیں دل کرتا آپ نے بلکل لائٹ سا بنانا ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر مسالے چلے گئے تو اب ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس تقریباً ہاف کپ سے زیادہ ہے مایونیز جو ہے تو وہ اس میں کافی سارا مایونیز جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں ہم مایونیز ڈال دیں گے یہ آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ ڈے میں کھا سکتے ہیں آپ نائٹ میں کھا سکتے ہیں بچوں کے لئے آپ لانچ باکس میں بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ مگر پورے مزے کا یہ فوڈ ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ تو اچھا طریقے سے ان سب چیزوں کی ہم مکسنگ کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے مایونیز اس میں تھوڑا سا کم ہے تو یہ دیکھئے اس میں میں نے تین چار ٹیبل سپون اور مایونیز اینڈ کر دیا ہے میں نے آپ سکھا تھا نا کہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ مایونیز اس میں ڈلتا ہے کیونکہ اسی سے یہ سارا کریمی ہوگا تو یہ دیکھئے اس میں مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے چلی گارلک ساوس تو چلی گارلک ساوس اس میں ہم ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ بھی آپ کی چوائس پر اڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا زیادہ ڈالنا ہے تو مجھے اس میں اتنا ہی چاہی گئے تھا چتنا میں نے ڈال دی ہے یہ دیکھئے تو یہ سارا مکس ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اور اس پہ ہم رکھتے ہیں کڑائی کو تو یہ کڑائی رکھتی ہی ہم نے گیس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے آئل اس کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے تو جب تک آئل گرم ہو رہا ہے ہم اپنے جو چکن سپرنگ رولز ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو ایک خالی پلیٹ چاہیے تو اس کے اندر اس طرح سے آپ سپرنگ رول کی جو شیٹ ہے اسے آپ رکھیں گے اس طرح سے تو اب جو ہم نے فلنگ تیار کی تھی وہ اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اچھا طریقے سے مکس کر کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں فلنگ ڈال دی اور یہ دیکھیں کارنر کا سائٹ پہ میں نے فلنگ کو ڈالا ہے ڈھکے درمیان میں آپ نے فلنگ کو نہیں ڈالنا یا آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے آپ نے اس کے اندر فل نہیں کرنا تو یہ میرے پاس ایک پیالی کے اندر یہ دیکھئے تین چمچ میرے پاس یہ میدہ ہے اس میں پانی ڈال کے میں نے اس کا یہ فکسنگ لیپ بنا لیا ہے تو اس طرح سے کورنر سے اٹھا کے آپ نے اس طرح سے فلنگ کو فول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے سائڈوں پہ اب آپ نے یہ جو میں نے لیپ تیار کیا ہے یہ اس کو فکس کرے گا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کر دینا ہے ساڑوں پہ اس طرح سے یہ دیکھیں جو فولڈنگ کے لیے سائٹس اندر آئیں گی وہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے اور پھر اس طرح سے کورنر اٹھا کے آپ نے اس کے اوپر ایسے رکھنا ہے اور اس کو پریس کر دینا ہے آپ دوسری سائٹس سے بھی ایسے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اوپر اس کو تھوڑا سا رکھنے کے بعد اگر یہ آپ کو کم لگے یہ فیلنگ یہ اس کا لیپ کم ہے تو آپ اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی اس کی فکسنگ کے لیے تو یہ ہو گیا اس کو پھر پڑھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھئے جناب یہ تیار ہو گیا آپ کا رول تو اب یہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کے اندر ہم سارے جو ہمارے سپرنگ رولز ہم نے تیار کر کر رکھے ہیں چکن سپرنگ رولز وہ اس میں ڈالیں گے فلیم آپ کا بہت زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہی اکومل سی نازک سی شیٹ ہوتی ہے یہ ایک دم سے جل جائے گی کالی ہو جائے گی اس لیے آپ نے نارمل فلیم رکھنا ہے اس کا تو نارمل فلیم پہ آپ نے اسے پکانا ہے اور پھر آپ نے ان کو پلٹ کے چیک کرنا ہے اس طرح سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لائٹ سا گولڈن سا کلر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ تھوڑا سا اور اس پہ گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب اس کا جو پورا گولڈن کلر ہمیں چاہیے تھا وہ اس پہ آ چکا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی اس کی مزے کی لک آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے ڈش کے اندر یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں اس سے زیادہ اگر پکائے تو پھر یہ ٹیسٹی نہیں رہیں گے اور تھوڑے سے ہارٹ بھی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے نکال لیے ہیں تو اب ہم ان کو پلیٹ میں لگا کے کیچپ کے ساتھ آپ کے لئے سرب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹے والی کٹوری کے اندر ڈالیں گے کیچپ یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو جناب تھوڑا سا اس کو بریک کرتے ہیں یہ دیکھیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور چائنیز ٹرائپ خوشبو آئی ہے بہت ہی مزے کی جس طرح سے چائنیز ہونڈ کی ہوتی ہے تو یہ جناب اس پہ لگا کیچپ تو یہ دیکھیں یہ آپ جناب اس طرح سے کھائیے بنائیے انجوائی کیجئے یہ تھی میری سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے چکن سپرنگ رولز کے اوپر جو کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ تھی آپ کی ریکویسٹ پہ تھی تو تینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا لافیس بائی بائی